تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک سپینش چلینیل سٹاپ موشن اینیمیٹڈ ہورر مووی کو جس کا نام ہے دا وولف ہاؤس یا پھر یہ کہیں لاکاسا لوبو یہ جو مووی ہے وہ ایک ریال سٹوری سے انسپیڈ ہو کر بنائی گئی ہے جو کہ یہ بہت ہی خطرناک تھی یہاں پر نازیس کا انوالمنٹ ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے میں کافی زیادہ مزا آئے گا اب دیکھو جس کو ایمیجنری بھوت پرتو کو دیکھنے مزا آتا ہے اسے یہ دیکھنے میں مزا نہیں آئے گا لیکن جن کو ریال چیزیں جاننے ہیں وہ یہ دیکھنے میں کافی انٹرسٹڈ رہیں گے اب سٹاپ موشن کی بات کریں تو ایک سیکنڈ کی ویڈیو کو پریزنٹ کرنے کے لیے بہت سارے سنگل سٹلز لیا جاتے ہیں یعنی کہ فوٹوگرافی کری جاتی ہے اور اس ایک سیکنڈ کو فریم بائی فریم مووی میں ریپریزنٹیشن کیا جاتا ہے ایک کمپلیٹ سین بنانے کے لیے اور کارٹونز اور اینیمیشن فلمز کی شروعات اسی سٹاپ موشن ٹیکنالوجی سے ہوئی تھی جیسے کہ ترمنیٹر ون اور سٹار وارس اسی طرح سے بنائی گئی تھی اور یہ کام بہت محنت کا ہوتا ہے اور یہ جو مووی ہے اسی کی چلتے بنائی گئی ہے اس کو بننے میں پانس سال لگ گئے تھے اس مووی کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے سیون پوائنٹ فائی سٹار س آؤٹ آف ٹین جو کہ بہت زیادہ ہائی ہے تو چلیے اب بھی نہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف اب دیکھو اگر میں آپ کو ڈائریکٹلی اس مووی کی کہانیاں بتاؤں گا نا تو آپ اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاؤگے تو اس کا ایک بیس میں آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ مووی ہے کس بارے میں شاید سے تب آپ اس مووی کے اندر جو ریپریزنٹیشن کرنے کی کوشش کری گئی ہے اس کو آپ اچھے سے سمجھ پاؤگے تو فلم کی بات کریں تو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے ایک کلڈ کو جو کی چیلے میں ایکزسٹ کیا کرتا تھا جس کا نام کولونیا ڈگنی ڈائٹ تھا اور یہ نازی ایفیلیٹڈ کلڈ تھا اور یہ ورلڈ وار ٹو کے بعد بنا تھا اگر پریس ویڈیوز کی بات کری جائے تو یہ کالونی ان لوگوں کی تھی جو کی ریلیجن ہارڈ ورک اور ہارمونی میں بلیو کرتے تھے لائک ہیپی فیملی ورکنگ آن فیلڈ عورتیں بیکنگ اور کوکنگ کرتے ہوئے اور بچے کنٹری سائیڈ کے مزے لوٹتے تھے لیکن یہ سب جھوٹ تھا اصل میں کولونیا ڈگنی ڈائٹ کے اندر ٹوٹچر بہت زیادہ تکلیف اور چائلڈ ابیوز ہوا کرتا تھا اور مرڈر جیسی چیزیں عام بات تھی کہا جاتا ہے وہاں پر تین سو سے بھی زیادہ امائگرینٹس کو مارا گیا تھا اور اس چیز کو آج کی زمانے میں کونسنٹریشن کیمپس کا بھی نام دیا جاتا ہے جہاں پر لوگوں کو ٹوٹچر کرتے ہیں اب ان سب کی شروعات ایک آدمی پال شیفر نے کری تھی جو کی پہلے ایک کرنل تھا بسیکلی ایک نازی تھا چائلڈ ریپسٹ بھی تھا اب اس نے کولونیا ڈگنی ڈائٹ کو ایسا دکھایا تھا جیسے کہ یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور یہاں پر بلکل کھلے وچاروں کے لوگ رہتے ہیں لیکن اندر ہی اندر یہاں پر ایک الگی چیز چل رہی تھی لیکن باہر سے کچھ اور تھا اور اندر سے کچھ اور اندر یہاں پر ڈھیڑ سارے ٹوٹچر وغیرہ لوگوں پہ ہوا کرتے تھے اور اس کہانی کے اندر اس کو بکھو بھی ایز اے ولف ریپریزنٹ کرا گیا ہے یہ ایک سپیریچول گروہ کی طرح سب کو اپنی طرف آکرشت کر لیتا تھا اور یہ ایک ایک ایکسیلنٹ سپیکر تھا اور کچھ آرٹیکلز میں یہ بھی منشنڈ ہے کہ اس کے پاس میں ایک کیریسمیٹک اورا تھا اور وہ سب کو کافی زیادہ امید دلایا کرتا لیکن اونسٹلی بات کریں تو وہ ایک مونسٹر تھا جو کی چائلڈ ابیوز اور ریپز کیا کرتا تھا اب کالنی کے اندر بات کریں تو وہ بلکل لیونگ ہیل جیسی تھی اب فیملیز جیسے ہی ان کالنیز کے اندر انٹر کیا کرتی تھی ایک نیو لائف کی امید میں انہیں آپس میں ہی سپریٹ کر دیا جاتا تھا آدمی اور عورتوں کو الہوالگ پریزن کیمپس کی طرف بند کر دیا جاتا بچوں کو بھی سپریٹ کر کے ڈورمنٹ کیمپس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور آپ سوچ کے دیکھو کسی فیملی کے لیے یہ کتنی زیادہ خراب بات ہوگی کہ وہ نئی جگہ برائی ہے لیکن کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ان کو الگ الگ رہنا پڑے گا ان فیکٹ جو بچے کافی چھوٹے ہوا کرتے تھے ان کو تو بعد میں یہ بھی بتا نہیں چلتا تھا کہ ان کے پیرنٹس ہیں کون اور سیم چیز یہاں پر ماباپ کے لیے بھی جاتی ہے اور یہ جو بھیانک والا سائیکولوجیکل ٹورچر ہے نا یعنی کی جو ہورر ہے اس کو ہی مووی کے اندر بیوٹی فولی آرٹسٹک فارم کے اندر پریزنٹ کیا گیا ہے اب آپ کو یہ سٹوری سننے کے لیے ہماری بچپن کی تھری لیٹل پکس کی کہانی کو دھیان میں رکھنا ہوگا جو کی ولف سے بچنے کے لیے اپنے اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب نیریٹر ہنی کی ایک بوٹل کو دکھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس طرف کی ہنی بہت زیادہ پیار ہے جو کی بینا ملاوٹ کی ہے اور ویسی ہی ایک جگہ چلے کے اندر بھی ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پر سب ہی سویٹ لوگ رہتے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے خود کو باہری دنیا سے دور رکھا ہے کیونکہ یہ اپنے من کو شد رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بلکل اس طریقے سے جینا چاہتے ہیں جس طرح سے ایشور نے ان کو بنایا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات بلکل جھوٹ ہے اور یہ جگہ خالی ایک ٹورچر والی جگہ ہوتی ہے جس چیز کو خالی دنیا سے کور اپ کرنے کے لئے یہ من گرنند کہانیاں بنائی گئی تھیں اب آگے ہم کو سننے کو ملتا ہے کہ ماریا نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے جو کی بہت ہی شیطان ہے اور وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتی بس کھیلنا چاہتی ہے اس نے تین پکس کو بھی کھلا آزاد چھوڑ دیا اور وہ پکس جنگل میں بھاگ گئے اب یہاں پر ماریا کو سبق سکھانے کے لئے آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک فارم آف پنشمنٹ یہاں پر اس کو ملتی ہے اسے سو دن اور رات تک لوگڈ رہنے کا حکم کولنی دیتی ہے لیکن ماریا یہ سب نہیں مانتی اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے جنگل میں بھاگ جاتی ہے اب اس کو ایک گھر ملتا ہے جو کی بلکل خالی تھا اب ہم ماریا کی آنکھوں سے کہانی کو دیکھ پائیں گے تو ہمیں وہ سکرین پر دکھائی نہیں دیتی اب دیرے دیرے اس کی پریزن سکرین کے پر آتی ہے جس کی بات میں ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو کلر وائز جو کی بلیک اور وائٹ فارم میں تھا یا پھر یہاں پر دو سے ڈائمنشنز کے اندر بھی چیزیں چینج ہو رہی تھی اب اس ٹاپ موشن کے اندر پپٹری جیسے ویجیولز کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر ہر کوئی ٹرانس فارم ہوتا ہے جیسے کی پیپر کے چور چورانے کی آواز سے لے کر فیبرک کے سٹریچ ہونے کی آواز ایون ہلکا سا میوزک باکس بھی جس طریقے سے ہورر موویز کے اندر سنائی دیتا ہے ویسے ہی کور اینڈ انکور ہوتے ہوئے ہم دیکھ پاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ ویجیول ٹریٹ ہے اور یہ جو آرٹ فارم ہوتی ہے نا اس کے ذریعے آپ کافی ساری موویز وغیروں کو سمجھا سکتے ہو کہانی کو سمجھا سکتے ہو اب آوازی بات ہے کہ ڈائریکٹلی مووی بنانا کافی رسکی ہو سکتا ہے ایک سٹرکچرڈ فگر کو ڈائریکٹرز نے پوری طریقے سے ڈی سٹرکچرڈ کیا ہے اور ایسے ہی پلوٹس پوری مووی کے اندر اپلائے ہوتے ہیں اب آگے کی کہانی میں ماریا کو دو پگز دکھائی دیتے ہیں اور وہ انہیں دنیا سے دور سیف رکھنے کا پرامیس کرتی ہے بسیکلی اپنے دماغ میں بیٹھ ہوئے ولف سے بچنے کے بارے میں ان سے بات کرتی ہے ماریا اب کبھی چیئر میں ملٹ ہوتی ہے اور فیرری سٹرکچر ہوتی ہے پگز بھی ڈیفرنٹ شیپز اور سٹرکچر کا فارمز لیتے ہیں انیمیشن اور لائیو ایکشن کے ذریعے جو کی کافی عجیب و گریب کومبینیشن ہے ماریا انہیں کرسماس میں نئے کپڑ دیتی ہے اور وہ پگز اب ماریا کے حساب سے سٹرکچر لینا شروع کرتے ہیں وہ اب پگز نہیں بلکہ ڈیفرنٹ کریچرز میں تبدیل ہو رہے تھے اب ماریا نے انہیں اپنا نام بتاتے ہوئے یہ کہا کہ وہ ان کی انجل ہے لیو اور کیئر کے ساتھ ان کا خیال رکھے گی ماریا نے ان کا نام پیڈرو اور اینا رکھا تھا اب ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کپڑے سیاہ کرتی تھی اور گیمز کھیلا کرتی وہ پگز کو یومن بننے کے لیے کہتی ہے اور وہ ہو بھی جاتے ہیں وہ اپنے پگز کو جو کی اب یومن کے بچوں میں ٹرانسفارم ہو گئے ہیں ان کو یہ کہتی ہے کہ وہ ان کو سب کچھ سکھائے کی جو اس کو آتا ہے ان فیکٹ ان کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہوگی باہر کی دنیا کی اور یہاں سے باہر جانے کی تو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر وہ بلکل پال شیفر جیسی ہی بنتی جا رہی تھی وہ بھی لوگوں کو یہاں پر لالچ دے کر لائے کرتا تھا کہ وہ بلکل ان کو اچھے سے رکھے گا لیکن وہ انہیں کسی اور چیز میں ٹرانسفارم کر دیا کرتا تھا بسیکلی اپنی گندی سوچ ان کے دماغ میں انجیکٹ کیا کرتا خیر اب وہ یہاں پر اپنے بچوں سے یعنی کی ان پکز سے یہ بولتی ہے کہ وہ انہیں پیار کے ساتھ ڈگنیٹی بھی دلائے گی اب ماریا کے دماغ میں ولف یعنی کی اس کالونی کا ہمیشہ ہی ڈیلیوجن رہتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ ایک پنجرے میں فسی ہوئی چڑیا کی طرح ہے جس کو قید کر دیا گیا ہے ماریا پیڈرو اور اینا کو بھی اسی نیچر کے حساب سے پالنا چاہتی ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر انہوں کو سیف رہنا ہے تو انہیں ماریا کی باتوں کو سننا ہوگا جیسے کی پول کہا کرتا تھا بسیکلی وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ انہیں ایک ویل بیہیوڈ بچوں جیسے پیش آنا ہوگا اب ماریا پیڈرو کو ایک سٹوری سناتی ہے جس کا نام دا ڈاگ اینڈ دا ہاؤس تھا جو کی ایک مین کہانی کے اندر ایک اور کہانی کے اندر ایک اور کہانی ہے جو کی obviously ماریا کی سٹوری سے ہی ریلیٹ ہوتی ہے اب سٹوری کے اندر ایک ڈاگ ہوتا ہے اور ایک ہاؤس کے اندر وہ رہتا ہے وہ بہت زیادہ نوٹی تھا بہت ہی شیطانیہ کیا کرتا تھا اب جو ہاؤس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈاگ سے یہ کہتا کہ اچھے سے بیہیو کرو اب یہ ہاؤس ڈاگ سے یہ کہا کرتا کہ اپنا کھانا ٹائم سے کھاؤ ایسے بیہیو مت کرو ویسے مت کرو لیکن ڈاگ گھر کی ایک بھی بات نہیں سنتا تھا وہ ہمیشہ گھر پر ہی بھونکتا رہتا اب جتنا بھی گھر اس کے لیے کر لے لیکن ڈاگ بڑا ہی زدی تھا وہ گھر سے دور جانا چاہتا تھا ایسے گھر کی باتیں اور اس کی سٹرکٹنس بلکل پسند نہیں تھی اور اس چیز کو بھی آپ پول شیفر والی کہانی سے ہی ملا کر دیکھنا تو یہاں پر یہ جو ہاؤس ہے نا یہ کوئی اور نہیں بلکہ پول ہے اور جو ڈاگ یہاں پر دکھایا گیا ہے وہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے بسیکلی پول سب کو وہاں پر باندھ کر رکھنا چاہتا تھا ان پر اتیاجار کیا کرتا اور بہت ساری چیزیں اب اس کہانی کے حساب سے جو گھر ہوتا ہے وہ ڈاگ کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ڈاگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آ پایا اب آخر میں ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہوایں اس کی ہڈیوں کو لے کر آئی اب گھر اس سے کافی زیادہ سیڈ ہو گیا تھا اب یہاں کی کہانی سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ماریا جو ہے وہ بہت ہی منٹل تناف سے گزر چکی تھی اور اس کی پرورش اسی طرح ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ہوئی تھی اور اب وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ بھی لوگوں کو اسی طرح سے بلکل کنٹرول کرے اور ان کا نیچر بلکل ویسا ہی بنا دے جیسے کہ پول یہاں پر چاہتا تھا آئی مین آبویس ہی بات ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوگا سٹارٹنگ میں اس کے مائنڈ کے اندر ناسی لوگوں نے کچھ نہ کچھ انجیکٹ کیا ہوگا کسی نہ کسی سوچ کو اس کے اندر بھرا گیا ہوگا تب ہی تو وہ اتنا زیادہ کروول تھا اب آبویس ہی بات ہے کہ پول جیسے محل میں بڑا ہوا اس نے سب کو ویسے ہی ٹریٹ کیا خیر اب اگلی سین میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے پکس والے بچے ہوتے ہیں وہ کینڈل سے برن ہو جاتے ہیں خیر اب وہ ان کو ہنی دیتی ہے اور ان کو ایک بلونڈ اور کافی ستا جرمنک بنا دیتی ہے اور وہ انہیں بولنے کی ایبیلیٹی بھی دیتی ہے اب اس سین کا مجھے پرسنل یہ میننگ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ماریا یعنی کی کالونی کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں دین اس کو ساری چیزوں سے نوازا جائے گا لیکن اگر تم کالونی کی اگینسٹ جاؤ گے تو تم کو کچھ نہیں ملے گا خیر اب جیسے ہی ماریا نے گھر کا محول کالونی کے حساب سے ڈھال دیا تو بچوں کے اندر بھی ایک کروال والا مائنڈ سٹ آ گیا تھا وہ ماریا کو ہی مارنے کا پلان بناتے ہیں اور یہ سیم چیز وہاں کے لوگوں کے اندر بھی ہوتی ہوگی ایمین اوویسی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو آپ کے بچوں سے الگ کر دے گا تو آپ اس کو مارنے ہی چاہو گے اور یہاں پر وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور ماریا کو بندی بنا لیتے ہیں اب اوویسی بات ہے کہ ماریا نے پہلے بھی ایک قیدی کی طرح ہی زندگی جی تھی تو دوبارہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ اس سے بچ کر بھاگتی تھی اور یہی سیم چیز اس کے ساتھ کالونی میں ہوئی تھی اب آخر میں وہ ولف کو آواز لگاتی ہے کہ ولف پیڈرو اور اینا کو مار دو اور اس کو پھر سے کالونی میں لے جاؤ یعنی کہ اس کو یہ محول پسند نہیں آ رہا تھا اور ہمیں ولف یہ بولتے ہوئے سنائے دیتا ہے کہ میں تمہارے اندر ہی ہوں میں کہیں پر بھی نہیں گیا تھا اور میں تمہیں ہمیشہ پروٹیکشن دوں گا اب بسیکل یہاں پر یہ ولف کچھ اور نہیں بلکہ پول ہے جو کہ اس کے مائنڈ میں ہے اور اس کی سوچ بالکل پول جیسی ہی ہو چکی تھی یعنی کہ کوئی آپ کی بات نہ مانے تو اسے مار ڈالو اور یہی سیم چیز وہاں پر ہوا کرتی تھی اب ولف یہاں پر پیڈرو اور اینا کو دونوں کو ہی سویلو کر لیتا ہے جو کی ایک ٹری ٹرانسفارمیشن میں ہو جاتا ہے جس کے بعد نے بڑے ہی سارکاسٹک وے میں اس مووی کا انت ہوتا ہے اب نیریٹر یہ کہتا ہے کہ ماریا کو سیو کر لیا گیا ہے یا پھر پول جیسی تھنکنگ اس کی ہو چکی ہے اور اب وہ کالنی کے اندر دور دور سے آنے والے لوگوں کو سیوہ کرتی ہے اور کافی خوش ہے جو کی ریالیٹی نہیں تھی بلکہ اس کی سوچ کو ایسا کر دیا گیا تھا کہ ہاں وہ وہیں پر رہ کر خوش رہ پائے گی اور بوم اسی کے ساتھ میں دا ولف ہاؤس مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اب دیکھو اگر اس سٹوری کی ریالیٹی کو ہم سمپ کریں تو ایک فریز یاد آتا ہے کہ پیپل آر نوٹ دا پروڈکٹس آف دا اینوائرمنٹ ریدر اینوائرمنٹ از دا پروڈکٹ آف دا پیپل یعنی کہتے ہیں کہ جو گھر ہوتا ہے آپ کا آس پاس کا محول ہوتا ہے وہ لوگوں سے اچھا بنتا ہے نہ کی اچھا محول ہوگا تب لوگ اچھے بنیں گے ایمین اگر اچھا محول بھی ہوگا تو برے لوگ اس کو خراب کر سکتے ہیں لیکن اگر لوگ اچھے ہوں گے تو خراب محول کو بھی وہ اچھا کر سکتے ہیں اور یہ جو چیز ہے وہ ہمارے خود کی باڈی کے اندر ہمارے گھر کے اندر ہماری کالونی ہماری گلیاں ہر جگہ یہ چیز اپلیکی بل ہوتی ہے تو اگر آپ سوچ کر دیکھو کہ اگر آپ کسی گلی محولے میں رہتے ہو اور وہاں پر سپوز 20-25 مکان ہیں تو اگر وہاں پر 5-7 لوگ بھی بیکار ہو جائیں گے تو پورا کا پورا انوائرمنٹ خراب ہو جائے گا انفیکٹ اگر ایک بندہ بھی خراب ہوگا تو پورا کا پورا محول خراب ہو جاتا ہے اس لیے ہی کہتے ہیں کہ لوگوں کا اچھا ہونا بہت میٹر کرتا ہے اور یہاں پر پال شیفر ویسا ہی آدمی تھا وہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا اور اس نے پورے کے پورے محول کو خراب کر دیا تھا لیک اس نے فیک کیا کہ وہ بہت بڑا گروہ ہے اور بہت اچھی باتیں کرتا ہے یہاں پر پورا محول بہت بڑیا ہے اس نے پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ ہماری جو جگہ ہے وہ بہت بڑیا ہے لیکن اندر وہاں پر کیا ہوتا تھا وہ بہت بیانک تھا اب آپ یہ سوچیں گے کہ اس آدمی کا ہوا کیا یعنی کہ پال شیفر کا اندھ میں ہوا کیا تھا تو اس کو ارسٹ کر لیا گیا تھا اب وہ آٹھ سال تک تو انڈرگراؤنڈ میں رہا تھا لیکن جو اس کے آخری پانچ سال تھے وہ اس نے جیل کے اندر بتائے تھے جو کی چلے کے اندر ہی تھی اس عجیب سے پرانی کا یا پھر کہیں جانور کا جنم ہوا تھا چار دسمبر انیس سو اکیس میں اور اس کی امرتی ہوئی تھی چوبیس اپریل دوہزار دس میں وہ بھی چلے کے اندر اور یہی تھا کلٹ لیڈر کالونیا اگر آپ اس کو دھیان سے سمجھیں گے دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ مووی بہت بڑیا لگے گی اب آویسی بات ہے جن کو بھوت پریت اچھا لگتا ہے سیدھی ساتھی سٹوری پسند ہے ان کو یہ مووی اچھے نہیں لگنے والی تو میں نے اس لئے ہی سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ یہ سب کے لئے نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو لائک کر دینا چینل کیوں پڑھنے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے سٹی کوسٹلی